موسیقی 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 میرا question یہ ہے کہ ہماری society میں relationship کی کیا definition ہے کیونکہ جہاں relationship کی بات کی جاتی ہے اس سے پہلے ہی ہم پہ limitations impose کر دی جاتی ہیں صحیح کہہ رہو کیونکہ لوگ کیا کہیں گے حالانکہ والدیاں چاہے چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی اب ہمارے پاس رشتے نہیں ہیں ہم رشتہ میں بلکل اپنی سوچ کے اندر رہتے بات کرتا ہوں کیونکہ relationship کا مقصد ہمارے ہاں رشتہ ہے اگر اس کے علاوہ آپ نے کہا تو آپ studio سے باہر نہیں نکل سکیں گے ہم کہتے ہیں کہ relationship کا مقصد رشتہ ہے حالانکہ والدین چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی رشتے نہیں آ رہے ہیں بچی گھر پہ ہے یا لڑکے کی بھی اب تو رشتے نہیں ملتے ہیں تو بھائی خود ڈھونڈ لو اکثر کہ بھائی تم خود اپنی پسند سے کر لو لیکن اپنی پسند کیسے ہوگی وہ تو allowed ہی نہیں ہے اور ہے تو پھر گناہ ہے چھپ کے ملنا پڑے گا ہم ہر کام چھپ کے کرتے ہیں کرتے سارے کامیشہ آپ پورا ملک پی رہے ہیں چھپ کے پی رہے ہیں اللی کے لئے ہیں اگر آپ relationship میں نہ بھی ہوں اگر میں مجھ جیسی لڑکے اگر کافے یا کسی ریسٹران پر اپنے کوئی ایک دوست جو میل ہے اس کے ساتھ بیٹھی ہوں گی تو میرے اوپر تو بھائی ہائی ہوجائے گی پورے خاندان میں میرا نام بدنام ہو جائے گا کہ یہ تو لڑکے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا دی اگر آپ بھائی کے ساتھ ہوں گی تو آپ آوارہ کیلائیں گی ایک current affairs کے انکر ہے ان کی شاید اپنی بیٹی بھتیجی بھانجی کسی کے ساتھ ایک تصویر ہے اس کے اوپر جو پیٹھا گیا جو پیٹھا گیا کہ بھائی یہ دیکھو یہ کتنا آوارہ ہے لڑکے آنے کے دنیا موہ مرائے کس نے بعد میں کہا بے فکوفہ بیٹی بھانجی بھتیجی ہے کچھ تخیال کرو تو ہم نے اس حد تک پریشر کیا بھائی لیکن چلے پھر آپ نے اپنی اور میری جنریشن کا تفریق کرکی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عرشا تھوڑا reality facts figures دی facts بتائیے کہ آپ کی جنریشن جو کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ 20 سے لے کے 28 کی age bracket ہے university یا just after university starting your career job شروع کیا کیا ہے relationship status کس طرح ہو رہا کیا ہو رہا relationship status یہ ہے اس وقت کہ آپ جب university میں گھستے ہیں تو آپ کے پیچھے چار لونڈے پر جاتے ہیں آپ کے پیچھے 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 آپ کو stalk کیا جا رہا ہوگا آپ کے facebook آپ کا twitter آپ کا گھر کا address معلوم کرے جائے گا آپ کو phone calls آئیں گی گھر پہ unknown نام سے آپ کے اممہ باب آپ کے اوپر چلا رہے ہوں گے کہ یہ کون لڑکا ہے جو تمہیں فون کرتا ہے کےکس آرہے ہیں پھول آرہے ہیں آرے اس میں کیا ہے تو آتی لکشمی جاتی مصیبت کون ٹھوڑا چلی مموکتم نام سے کون جاتی کو حدی پھول شروع جسے اپ rotten ٹھوڑا فون جاتی آپ کے لرے cancelled ان کے لئے کھیل ہے رلیشنشپ ان کو صرف ایک لڑکی چاہیے آپ نے فرمایا شکر کے لڑکا نہیں چاہیے آپ لوگ شکر نہیں موقع کرتے آپ نے فرمایا کہ آپ جب یونیورسٹی میں آئے تو آپ کے پیچھے لڑکے لگ گئے اور چھے شار ہو رہی ہیں کیا آپ لڑکوں سے ملنے سے آورس ہیں آپ رلیشنشپ سے آورس ہیں یا رلیشنشپ شروع کرنے کے اس طریقے سے آورس ہیں رلیشنشپ کو شروع کرنے اس طریقے سے آورس ہیں اور اگر یہ لڑکوں کی طرف سے بہیور آتے ہیں تو وہ کوئی اتنا کمچبل بہیور نہیں ہے کہ آپ دیسائی کر لے کہ ہاں یا یہ بندہ اس اس طرح مجھے مجھے اپروچ کر رہا تو لیکن ایک تمیز کا دائرہ اس میں رہیے آپ کو اگر انترست ہے لیکن how do you break ice how do you break ice یہ کہ اچانک آگیا میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم کسی کی نہیں ہو سکتی اور میں تمہیں لے کر رہوں گا اور وہ پھرس آئی چھچوری ارکتس لیکن اگری کہ طریقہ چھچوڑ رہا ہے لیکن اس کی چھچوڑ پھنے کی وجہ ایشہ یہ بھی تو ہو سکتی نہیں کہ نورمل طریقے سے بات بنتی نہیں ہے ہمارے ہاں کیوں کیا مطلب لڑکی ہاں تھپڑ مارتی اٹھا کر ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں مشرقی لڑکی کی نامیں ہاں ہوتی ہے کہ نا 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 کرے جائے گی لیکن مطلب ہاں ہے تو مقسمیر آپ سے پوچھنے کہ یہ تھا کیا آپ ریلیشنشپ میں انٹسٹری ہی نہیں ہے یا آپ اس گھٹیا اپروچ سے طریقے اپروچ سے صحیح نہیں ہے فیصل کون لڑکی کمٹیبل فیل کرے گی لیکن آپ ریلیشنشپ چاہتی ہیں اگر آپ کو یہ سوال ضروری ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ لڑکا آپ کو اپروچ کرے اور آپ کے ساتھ طریقے سے لیکن وہ ڈیسن مینر کیا ہے باہر آپ کو لے جانی سکتا یہ بھی ہے اب اگر آپ سے زیادہ بات کرتا ہے تو آپ نے اس کو چانٹا چونٹا مار دینا ہے زیادہ بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے جیسا اگر میرے گروپ فرنز ہیں اور ایک لڑکا آتا ہے وہ دوستی سے سٹارٹ کرتا ہے انٹر ایکشن سٹارٹ ہوتی ہے باتچیت سٹارٹ ہوتی ہے جو نورمل گورد سیدھا ہاتھ نہیں پکڑ اس نے وہ ری Koll Abend honors ب擊ے ری اس کے ساتھ پین بسم اللہ الرحمن الرحیم باہرت شکریہ جو اسے کھدے ہیں باشی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باہرت شکریہ میرے انجا کہ براہای نہیں جا لے آپ کا وقت لینے آیا personnes Eine aconteceu انج�ını شاتھ کے وقت لیے سے انجان زین کے فرستریشن 시청 در کرنا ہم نے اسی نämائے کے ساشنج کے باهر سے انقتل کرتاں انجان حتی کرتاں سے کوئائی سے negotiations دعوں گا ا36 من بھی اور انکی اوٹ ہے وہ سب راہی z laughed いたоныfik میں خان سے اس کی کچھ ایکسرپ ضرور لگائی گا شو کے اندر لوگوں کو ریفنس کے لیے انہوں نے کیا فرمایا اس بارے میں تو وہ ہمیں اتنا ٹیبو کر دیا ہے اتنا حرام اس کو کر دیا ہے کہ اب وہ چھوڑے طریقوں سے کر رہے ہیں تو اس میں ہم لڑکیوں کا کھوصور ہے تو پھر آئیٹی میں ہم نے اورتوں نے یا لڑکیوں نے تو وہ رسٹرکشنس نہیں لگائی نا لڑکوں پہ یا ان کو روک روک کے یا جو کی ان کی لیمیٹیشنس ہیں اس میں اگر ہم گھر سے بھائر نکلتے ہیں اور اگر ہم کمپلین کرتے ہیں سوسائیٹی میں کہ لڑکیں ہمیں ساتھ چھیڑتے ہیں تو ہمارے پہناوے اور ہمارے اوڑنے اور ہمارے بال کٹوانے اور فیشن پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو یہ بات کیوں نہیں ڈیل کی جاتی ہے کیسے ڈیل کریں گا ایشہ دیکھو ابھی آپ اپنی ذات کی بات نہ کریں آپ کے فرنس کے سرکل میں یا نوملی جو لڑکیوں کا اپنی انیورسٹی میں دیکھا کیا وہ جا کے گھر میں بتا سکتی ہیں کہ میرے دوست ہے اور میں اس سے شادی کرو لفظ ہے شاید میں شادی کرو وہ پھر اما اپا کی برسٹرکشن ہوتی ہے دیکھ کا پتانا پڑتا ہے آپ کو کہ وہ واقعی گھر لے جانے کے لائک ہے یا اما اپا کو بتانے کے لائک ہے اگر گھر لے جانے گا ہے کہ لائک نہیں ہے تو اس کے سرکتے ہیں لیکن پھر میں بتا ہوں وہ سب سوچ کے ایک رلیشنشپ میں جانا پڑتا ہے کہ کیا وہ میری فیمیلی کو ایکسپٹیبل ہے کیا ابھی تک ماباپ آپ کی جنریشن میں ادھر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم بتائیں کہ تم کس سے شادی کرے شاید میرے پیرنس مائنوریٹی ہیں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اپنے علاوہ بات کرنا میرے پیرنس مائنوریٹی ہیں مجوریٹی اگر آپ پیرنس کا دیکھیں اسپیک منٹالیجی یہی ہے کہ اگر آپ پسند کی شادی کرتے ہیں جو دھولا وہ غلط ہے جو دھولا وہ غلط ہے اور ہمیں پتا ہے ہم تمہارے لئے کیا بہتر ہے اور ہم دیکھیں گے ہم جانیں گے اور ہم بتائیں گے کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے آج بھی کتنی لڑکیاں گھر پر جا کے اپنے پیرنس کے سامنے یہ نہیں بول سکتی کہ مجھے فلا شخص پسند ہے یا میری فلا شخص سے دوستی ہے یہ تک نہیں بتا سکتی ہے اچھا اس کا پھر کانسیکوینسز کیا ہوتا ہے گھر پر جھوٹ بول کے لڑکیاں نکلتی ہیں میں بزار جا رہی ہوں میں دوست کے گھر دے سپند کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھیں پاک راوز ہو گیا فورم ہو گیا یہ جتنے بھی مارکٹس ہے وہاں پہ لڑکیاں دروپ لیتی ہیں وہاں سے وہ اپنے لڑکوں بوئی فرنس کے ساتھ چلی جاتی ہیں اچھا اچھا یہ کتنا کامن ہے بڑے کھلاپ الزام لگا رہی ہوں it is very 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 common اور میرا پوائنٹ اس پلاتفرم کے تھوڑ اگر کچھ پیرنس پجے دیکھ رہے ہیں زمانہ بھی تو خراب ہے آپ کو کیسے ازادی دی جائے کہ لڑکوں کے ساتھ بھائی نا زمانہ بھی تو خراب ہے آپ کو کیسے اللہ کے ساتھ بھائی نا بھروسہ ہے کسی کا آج کھل کے زمانے میں کہاں جاؤ کیاں جاؤ کیاں تو زمانہ تو ایسی خراب ہے اگر میں گھر سے باہر نہیں کھلتی مجھے کیا پتا کہ کس تا کے لوگ میرے باہر کھڑے ہیں لیکن تو آپ بھی کہنی کم سامنے کرو مجھے کیا پتا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو ان کو پتا کہ آپ کہاں ہوں سیفٹی زون کے اندر کھلے پھر اتنے انسیدنس ہوتے ہیں جو ریپ کیسے ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھوکا ہوا مرڈر کیسے ریٹ پڑھے ہیں پہرنٹس آرہ ہیں کافیس مٹھا رہا کے بنا بچوں کو لے جا رہے ہیں تو اس نوبت پہ تو نا آنا وہ پھر واقی میں آپ کی عزت کی نیلام ہوئی ہوتی باہر باہر یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بہت حد تک ہو رہا ہے ہمیں اپنے زمانے میں یاد ہے بہت سی گرلز کالجز گرلز سکول میں نہیں کہوں گا گرلز کالجز دیفنیٹلی دیواریں پھلانکے لڑکیاں نکلا کرتی تھی اور جو زمانے کے بڑے سکول تھے جو اب نیشنلیزیشن کے بعد ختم ہو گئے وہاں کیم بات کروں اور چھوٹا سکول ہو چا بڑا سکول ہو چھوٹا کالج بڑا کالج سب میں یہ ہوا کرتا تھا لیکن ہمارے زمانے ایک حد تک اکسپٹنس تھی لڑکی لڑکی ساتھ گھوم کرتے تھے اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ وہی اور جیز میں جا رہے ایک نورمل ہے کالج یونیویسٹی کے دوستوں کے ساتھ پڑھنا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا لیکن آپ مجھے کہ کہ اب وہ دیٹ سین کمپلیٹی آٹ اف کنٹرل ہے اس نے خلافت ساتھäng و شے ابтак اپ مثال بیٹھنا ساتھ ساتھ ہم هذا الفتن س بلا مجھم مجھا بیک آرود آپ بشتر بہت نمیرات اس وقتikte میری پ vegetation آپ کو دیدا اس کو روکنا چاہیے کہ اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے روک سکتے نہیں آپ کیوں نے کیوں نے روک سکتے نہیں آپ کیوں نے کیوں نے روکیں آپ کیوں نے què پی конфигیاں کے باتے ہ Know this is why we shouldn't be습니까 اسے کے پرینٹہ کیوں نے روک سکتے ہیں Some its to do zamanیائے want you it come your brother ANGYOU KOUPT KNOCK 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 KHiod BUKAY各Y P اور زیادہ در pressure یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو they end up in a relationship ان کو گھڑ کی طرف سے pressure آتا ہے کہ شادی کرنی ہے جب لڑکی لڑکی کو approach کرتے کہ رشتہ بھی تو شادی کو تو لڑکا back out کر دیتا ہے کہ میں تو بھی تیار نیو شادی کریں اور میں تو شادی کے لیکس اپنی نہیں تھی اور میں تو یہ اور پلا 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 کیونکہ اس نے کھیل لیا کیونکہ اس نے کھیل لیا بکل جو اس نے کرنا تھا جو اس نے use کرنا تھا یا ریلیشن جس پرپس کے لیے اس کو چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا ہے شادی اس نے کرنی نہیں تھی لڑکا back out for لڑکی فس دے اور یہ صرف ان لڑکوں کے لیے میں نہیں بولوں گی جو بہت اچھے جو بہت ہی برے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نا آوارا لڑکے جو سڑکوں میں پھڑتے ہیں تلنگگری جو کر رہے ہیں یہ میں نے بہت اچھے لڑکوں میں بھی دیکھا اور سمجھدار بہت سے ریلیشن شپ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی جب جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ ریلیشن شپ وہیں ختم ہو جاتا ہے اوکے اس کی دو وجہ بات ہو سکتی نا ایک وجہ تو یہ کہ وہ دونوں جو لوگ ریلیشن شپ میں تھے وہ بدماش تھے بدماش کا لفظ میں خودانا خواہ سامنہا لیکن یہ کہ ان کی نیت ہی نہیں تھی ان کی نیت وقت گزارنے کی تھی اور میں لڑکے کو نہیں کہہ رہا ہمیں لڑکے دونوں کو کہہ رہا ہوں دوسری یہ کہ دونوں میں یہ جگرہ نہیں ہے کہ جا کے اپنے ریسپیکٹیو پیرنٹس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ فلا شخص ہے جس کو میں جانتی ہوں جس سے کوئی نا جائز آپ کے تعلقات نہیں کہ ہم ساتھ پڑھتے رہے ہم پسند کرتے ہیں اب دونوں میں ریسپیکٹیو پیرنٹس کو جا کے کہہنے کی ہمت نہیں کیونکہ پیرنٹس نے کہا لڑکی نے پھنسا لیا لڑکا لفنگا ہے اکسا لڑکی پھنسا تھی لڑکی بھی پھنسا تھی ہاں نصف بھی پھنسا لڑکی خدای ہمارا بچھا چھدی سے انƠn شاہدادہ کل فارم میں Derek نپا وہ خیئے ہوں ڈGER کینے کی اس لڑکے جس کے س suffers کچھ بھی پیرنٹس کو calls power cut بھائی اگر آپ رلیشن شک میں انتر کرتے ہیں تو آپ کو یہ سای چیزیں گیا پرمیسسے ہوا کہتے ہیں اسے در سب کے لئے ریلیشنشپ میں انٹر کرتے ہو تو اس سب چیزیں دیکھیں یار کیا محبت جو ہے وہ سامنے والے کی کلاس یا اس کی ذات یا اللہ برہ کرے اس کی وامیونٹی دیکھتے ہوتی ہے نونونو سب اسے شبابہ بات کریں جو ان پرٹکیکلر ریزن کیلے اس کے لئے ریلیشنشپ ختم کریں فرمی ارلیشنشپ دسولاریشنشپ دسولاریشنشپ دسولاری عر performsنید ان کو تلดے جو جو لوگ نہیں کرسکتے ان کو واقعی میں یہ دار ہوتا ہے کہ میں اپنے باب سے کس طرح بولوں گا اور کیونکہ میرے پیلنس کی یہی ریکوائیمنٹس اور یہ لڑکی ہے یہ لڑکا اس ریکوائیمنٹس نہیں ملتا اس پرہا بیک آف اور کسی اور کو ٹھونلو کسی اور کے ساتھ بکلے اور کچھ نہیں تو اموشنل بلیک میری آجائے گا بلکل ابما کا اببہ اموشنل بلیک میری بہند کا کہا رہا ہے ہمارا بچے کو لٹلیا بلکل اور اکسر یہ دکھے گئے کہ جو لڑکے کے ماباب وہ لڑکے پہر جائے ہوتا تھے دیکھوں مائزلا لڑکے کے ساتھ پھرتی تھی اور یہ تو ہے اسی ہوتی ہے اس کا کردار بھی اچھا نہیں ہے Et اس کو کہ سے گھر پہ بہو بنا کر لیا ہے ایک جج من لگے اسمتشان بان جاتے ہیں آپ کے بارے ججہ بکل میں با رڈکے ساتھ رلیشنشپ ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں اس رلیشنشپ کی دینیمکس کیا ہے ایسے اب ہم نے ابھی تک کہتے ہیں کتنے بہت سارا افعل ہے اچھا 헛 مشوح میں ہے تو نفرمیشن اج تم ambcont با جانات را dynamically کیا کردئے ہیں تو نفرمیشن اجپ بعد۔ نشاط sacrifice تعالیُ اوپ جانات بچوں کے ساتھ اوپ آرادی soptht ils fabrik overed hasان محتملے وام اس نشاط سلطل را فو سولل را جعل ju ofnn وچوں کو سوا خواہد ہے اور وہ سڑک پہ سیکھنا ہے انفرچنیٹی ہے بہتر ہے کہ خود ہی کر لو کہ وہ سڑک پہ سیکھنا ہے میرا یہی قویشن ہے کہ بجائے آپ کا بچہ جب گھر سے باہر نکلے اور اس کو گھر کے باہر فتہ نہیں کس طرح سمجھائی جائے وہ بات اس سے بہتر نہیں کہ پیرنس گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا یہی چیزیں ہیں سوسائیٹی میں یہیے باوندریز ہیں جو تمہیں گھرس نہیں کرنی the rest is your decision یہ میں نے پہلے بھی کئی بات کہیں اور یہاں پہ میں ابھی اخترام کرنا چاہوں گا ایسا ہوں کہ I think یہ جو خیال تھا hope تھی میری اس بیٹھک سے نکالنے کی وہ ہو گئی ہے I'm very hopeful Allah کرے گا کہ ہم اس کو کر سکیں گے لیکن میں بھائی کو میں ایک کمپلیم ہانا کہ میں نے سو بڑا جھگڑا رہا تھا کہ امریکہ ہوا رہا تھا لیکن ایک بات میں اس کو کمپلیم ہوں گا میں جب امریکہ گیا پڑھنے کے لیے سن بیاسی میں لیکن میں پہلے گیا بات میں نے کہا مجھے چھ سال بڑا ماشاءاللہ لیکن جب وہ آیا تو ہی مجھے چھوٹے بھائی کے لیے برکل اور اس نے مجھے کہا اس کے دوست بڑے جو مجھے چھ سال بڑے ان سب سے میری دوستی ہوتی تھی بڑے بھائی کے دور تو ایک دن میں نے کہا یاری بچے کو ہم لیے پھرنے نے کہا یا اس نے جو کرنا میرے سامنے کر میری پیچھے نہیں کر میرے سامنے کر جب وہ لگے چھ سوڈے لگے پیچھے ہی چھوٹے گے جو احترام کو آپ نے کہا کبھی بیش کے لیے اس نے اس کے لیے رلیشنشپ جس تھی بات کی ہے قرانو ای اگری ڈالیا جیسی پیر جب کچھ ایسی چیز ہیں ای بدھے بھی بھائی کے کچھ بڑے بھائی کے بیچے بہت 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 بے ہیں اور ہمارک ہائے پر کیارگلے کے لئے تمام ہám نا ہے پر اپن زمان صف ان سے باتچیت کریں اسی طرح پہنبھائیوں پہ بھی آتا ہے تو سیل ریسوونسیبولیٹی عاش کل لڑکی لڑکیوں پہ نہیں ہے ان کے ماباب پہ بھی جاتی ہے ایکوال ریسوونسیبولیٹی ان کے سالی پہلے بیٹھے کلی سیٹ کرتے ہیں ایک تو میں ریقویش کروں گا کیونکہ 247 کی تکنیکل کرتا دراتا آپ ہیں بہتا ہے بہتا ہے اللہ اس کو کاری لائف کرنے کی کاری تاکہ ہم نے تو بات کی لیکن یا را 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 گے کسی موسیقی اجے انشاء چاہیں واحدا ریال لائف ستوریز آئیں اور بات کریں میں تو یہ کہوں گا والدین آئیں بچے آئیں بیٹھیں مینسٹریم میڈیا پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ موزوات لوگ نہیں کرتے کہ رہے دنیا دیکھ رہی ہوگی حالانکہ دنیا وہاں بھی دیکھ رہی ہوگی کہیں نہیں دیکھ رہی دنیا کو چھوڑے اپنا گھر دیکھنا ہوتا ہے تو آئیں بیٹھیں بات کریں کیونکہ آپ کی بات کرنے سے دوسروں کو فائدہ ہوگا یہ نہیں ہم نے بڑی باتیں کہ لوگ کھیں گے ہماری بات سے دوسرے کے زندگی میں شاید تو ریلیٹ کرسکے کہ ہاں ہاں کوئی پیرنٹ سے کہ سکے میرے بچے کتنی انفرشنٹ بات ہے جو پرسو بچے نے خودکوشی کی کہ میرے باپ پہ بی آگے باپ نے سنی نہیں کہ اس کو ہوسٹل بھیجھیں میرے بھائی اور میری بہن کو ہوسٹل نہیں بھیجھتا بھیجھتا ہے ٹھیکے تو ہمیں بھی we have to learn to talk اب ہمیں چھوپ رہ کے نہیں دھگا چلا سکتے ہمیں بات تو کرنی پڑے گی اور وہ پرانا ٹائم جہاں بولتے تھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت تین اب کرنی پڑے گی اب آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ سچویشن اور سرکنسٹانسز اور دنیا بدل گیا سب کچھ بدل گیا دنیا بدل گیا تو یہ بھی بدل لے تو یہ آپ کا فیڈبیک کومنٹس بڑے ضروری ہیں اس کے پر تو پلیز اس شو پر اپنے فیڈبیک کومنٹس میری آجزانہ گوزارش جو لوگ ہماری اس بات چیز سے اختلاف رکھتے ہیں وہ نیچے گالم گلوچ گندی زبان میں کومنٹس نہ لکھیں ہمارا اوورہیڈ بڑھتا ہے ہمیں ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں اور ہم آپ کو بین کر دیتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں کہیے مجھے اختلاف ہے آپ کی یہ بات غلط ہے ہم کومنٹس چھوڑ دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کومنٹس کیجئے آپ اس شو میں پٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ای میل کیجئے ای میل آپ کی سکرین پہ ہے ای میل کیجئے آئیں اپنے ویڈیو کومنٹس بھیجئے خود تشریف لائیے ٹیلیفون کی ٹیلیفون کال کیجئے یہ فورم آپ کے لئے بنایا گیا ہے سپیک فو چینج آپ کے لئے ہے ہم نے بیٹھ کے اپنی درگنی بوری گرنی باتیں کر کے مقصد آپ لوگوں کو ہے تو پلیس پٹیسپیٹ جوئن اس اور آج کے لئے اجازت لیں بلکر بلکر موسیقی